یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ بزرے ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے محبت الہی میں بلغ کی بادشاہ چھوڑی تھی عظمتیں تو ہیں نا حضرت اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا اور آج ہمارے ایمان کے زوف کا یہ عالم ہے کہ ہم داثر پہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں حقیقت ہے اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی لالہ جتنا غالب آیا دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو بحلات ہیں وہ آپ کے سامنے اب بازاروں میں دودھ نہیں کیمیکل حالانا کبھی پانی ڈالنا بھی مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے ہزار بار سوچنا پڑتا ہے پتہ نہیں کدا کھانڈے ہیں ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن چھوڑا کیا پلک کی بادشاہی چھوڑی ہے سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دیں تخت چھوڑنا تاج چھوڑنا سوکھا کام لیکن حضرات یاد رکھنا کبھی اس کے لئے چھوڑ کے بھی دیکھنا پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے دودھ میں ہم پانی ملا رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رو گیا روٹی ہیں دو ہی کھانی ہیں کبھی زیادہ کھا لے گا دو ہی کھانی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے اتنے کر لے گا اور تو نے کیا کرنا ہے تو جب حضرت نے چھوڑ دیا تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے درویشوں کا لباس ہے تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنی گدڑی سی رہے تھے تو آپ کے ماموں گزرے زہر ہے حضرت یہ خون کا رشتہ تھا بہن کا بیٹا تھا اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے تو کیا دیکھا کہ آج یہ آلت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے تن پہ جو لباس ہے وہ پھٹا ہے اور اس کو سی رہے ہیں تو زیرے دل کو چوٹ لگی تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں اوہ ابراہیم اکیلہ بھائی بادشاہی چھاڑے کی چلے آج یہ آپ مسکرائیں آپ لکھا ہے بزرگوں نے کہ آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی دریا اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر تہہ کر جائیں گی تو پھینکے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ تو حضرت خاجہ فرید الدین التار رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلی اپنے موہ میں سونے کی سوئیاں لے کے آگئے ہیں آپ نے فرمائے میں نے سونے کی نہیں مانگی میں نے اپنی مانگی ہے سونے کی نہیں سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں یہ سونا کسی کے لیے قیمت رکھتا ہوگا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہمارا یہ آ رہا ہے سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے یہ سونے کی کیوں لے کے آگئے ہیں میں نے اپنی مانگی اپنی میری سوئی لاؤ تو پھر لکھا ہے کہ چھوٹی مچھلی نا حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنی جو موہ میں تو آپ وہ سوئی پکڑ گئے اپنے مامو کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مامو پہلی میری حکومت لوگوں پر تھی لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے اور میں نے یہ جو کہا میری بھی ہے یہ میں نے قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِسُحَا مَنْيَشَا يُورِسُحَا مَنْيَشَا يُورِسُحَا مَنْيَشَا اس لیے ذرا بچ کے رہنا آنکھانیاں دو روٹیں گے اور تم کی کر لیں اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پر لگا ایک وقت آئے کہ ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے بھئی قرآن ہے نا جتنا کھلا چیلنج ہے وَمَنْ آرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دھنکا جو میرے ذکر سے مو مڑے گا میں اس کی مئشت تباہ کرتوں گا کتنا کھلا چیلنج ہے تو میرے ایک دوستی ہیں مبت کرتے ہیں جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں چلو اللہ ان کو نماز کی بھی تفیق دے تو حضرت وقت تو لگتا ہے دیکھنا اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشن مشین میں پھینکیں تو اسی نہیں اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتے ہیں پھر کہیں جا کے صفحہی بھی اثر آتی ہیں اور حضرت جتنا محل ہم نے جمع کر لی ہے شاید زمانے لگ جہاں صاف ہوتے ہوتے ہیں جتنا محل ہم نہیں کٹا کٹا عجید سوڑ گندہ ہی بڑا گھر چڑے جائے وہ بیویاں کہتی ہیں نا اے آج جی کپڑے لا دے ہو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں میں سفید کپڑے پہن نہیں چھوڑ چکا ہوں بھائی میری گھر والی بیمار رکھتی ہیں میں پہنتے ہی کلڑ کپڑے ہوں چلو دو تین دن گزر جاتی ہیں اس کو بیچاری کو مشکت میں نہ پڑنا پڑے جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر فوجتا ہوں اس نے اکثر کہنا اے حضرت آج جی لا دے ہو صاف سوکھا ہو جائے گا ذرا صانو تے چالی چالی پنجا پنجا سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتے ہیں اس کپڑے کو واشی مشین صاف کرتی ہے اس کپڑے کو آنسو صاف کرتی ہے پھر ہمیں تو زمانے گزر گئے کبھی ہم روئی نہیں کبھی ہم نے صفائی کی نہیں تو پھر فقط تو لگتا ہے نا وہ کسی صوفی شاعر میں پڑھتا ہوں اکثر شاعر بھاگت بھاگت بھاگے شک بھی شکی نہیں بھاگت بھاگت بھاگے من لاغت لاغت لاغے بڑی دیر کا سویا منوہ جاگت جاگت جاگے ٹیم لگے گا میہن جاگتے بڑی دیر دا ستہ بھی ہے بڑی دیر دا غافل ہے وقت لگے گا ہم تھوڑے تو کبھی کبھی نہ آ جاتی ہیں تو پھر جس دن میں نے کوئی بات کی وہ پھر فون پر اس حوالے سے مجھ سے گفت ہوئی کرتے ہیں میں نے ایک دن پہلے بھی وہ نہیں جی بندہ ہے نا حضرت لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراش لیے مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ڈھر کیوں نہیں لگتا اللہ سے وہ ایسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حصہ وہ دو ایک لانگے اے جہان مٹھا اگلا کے نیڈیٹھے لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لیں میری سونوں کے غصہ دے نہیں کرو گئے نہیں میں کہا حضرت جی شوگر بھی ہے بلڈ پیشر بھی ہے ہاں جی ہارٹ پیشنٹ بھی ہے ہاں جی اپٹیٹسی بھی ہے ہاں جی میں نے زوراتی روٹی کھانا بہن دے ہوتے بھی کی پکتا ہے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے قریبا ہمارا ٹیبل بھرا ہوتا ہے میں حضرت میں ٹیبل پر اندھی گال نہیں کرتا میں تانو پوچھنے تو ہی کی کھان دے ہوتے نہیں میں نے ڈاکٹر نے دلیئے یاکھے تو میں اور فرقی میں باند کرنا سکتا اور فرقی میں باند کرنا سکتا تنو نہ سمجھایا تھے بکھری گا لیں میاں تیرے ٹیبل پر مشلی بھی پڑھی ہے لیکن دکھا نہیں سکتا تیرے ٹیبل پر چھوٹا گوشت بھی پڑھا جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تا دکھا نہیں سکتا اور انہیں کس طرح باند کرنا میاں انجی باند کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْكَال یہ تیان کرو ہے تیان کرو ہے یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ بڑی کمال شخص یہ تو اب تو خیر اتنا وقت نہیں ہوتا کبھی کتاب کھول کے پڑھنا حضرت آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں ہم نے تو کیے کچھ نہیں ہم نے تو کھانے کا نام محبت رکھ لیا محبت ان لوگوں نے کی ہے محبت ان لوگوں نے کی ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ حضرت فدیل بن نیاز حضرت دعوت تاہی رحمت اللہ یہ لکھا ہے کہ حارون رشید دعوت تاہی رحمت اللہ اللہ کے پاس گیا حضور مجھے کو نصیت فرمائیں اور یہ نہ سمجھنا کہ دعوت تاہی کو چھوٹے بزرگیں اب حضرت جنید کے دادا بھی آپ حضرت سری ساکتی رحمت اللہ اللہ کے پیرو مرشد ہیں دیکھیں جس نے جس نے سری سکتی بنائے جن کے پوتے مرید دعوت حضرت جنید ہیں تو وہ حضرت خود کیا ہوں گے کیا حضرت ہوں گے تو لکھا ہے کہ حارون الرشید حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا آکے ارز کر دیا حضور کو نصیت فرماؤ حضرت دعوت تاہی رحمت حضرت رو پڑے تو حارون ارز کر دیا حضور میں آیا ان کو نصیت فرمائیں تو آپ رو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں یار کل میں بازاروں لنگنڈے آسان تو میرا پیر ایک بندے تھے پیر تے آگیا میں آتے آپ فیما فیما گنڈے اللہ لکھا ہے کہ حارون رشید روتا ہوا نا یہ کہا کہ اٹھایا حارون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دیا دیان کرو جانے پائی جی ہے تو کانو متقیلان دے لوکانا نیجے رہنا ہے ارمیان نیجے رہنا ہے اللہ جی مخلوق نیجے تکلیف نگو لوکان دے کم اچھا کرو جانا ہے آج نچدے نے سسیے مور بھاگی میری گڑی میرا موبائل میری فیکٹری میرا یہ میرا وہ میرا ہے میں کیتا میں اتھے گیا میں اتھے گیا مانو ماریا مانو یہ کر چڑیا تو وارشاہ کیا کہتے ہیں آج نچدے نے سسیے مور بھاگی نلے وجن رباب تنبود اریے انا خام خیال دے خیمے آن دی ٹوٹے جانی ایک دن تنہا بڑی آمین ہاں یار ٹوٹنی ایک دن تنہا کڑک کڑک آج نچدے نے سسیے مور بھاگی نلے وجن رباب تنبود آمین مور بھاگی مور بھاگی مور بھاگی موت پھڑ پھڑ کے لائے کے جان رہی دی روز جنازہ روز ایلان پتہ نہیں کیوں دے لینے پتھر ہوگی ایسی مندینی پہ رہی دی کیوں دے لینے پتھر ہوگی یہ حضرت نہ کھڑے تھے تو پاس ایک سپاہی گزرا حضرت کے کوئی آرمی کافی سر تو وہ انجان تھا اس کو نہیں پتا تھا وہ حضرت کے سامنے کھڑا وہ کہنا پوچھتے ہیں اے بھئی تیرا ناں کی اب آپ نے نہیں فرمایا بھئی میں ہیں وہاں ابراہی بن ادم جنہیں لادی محبچ بلخ دی بادشاہی چھٹی آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے وہ پوچھتا ہے شہر کدھر میں تو حضرت کے بالکل پیچھے کبرستان تھا وہ پوچھتا ہے آبادی کدھر ہے شہر کدھر ہے تو حضرت کے بالکل پیچھے کبرستان تھا تو آپ کبرستان کی طرف اشارہ کر رکھتے ہیں اے بھئی آبادی زہر آرمی کا بندہ تھا سپاہی تھا فوجی تھا اس کو غصہ لگا اس نے حضرت کے سر پہ ڈنڈا دے مارا تو حضرت کا سر پھٹ گیا آپ فرماتے ہیں اللہ تیری خیر کرے الحمدللہ اس کو اور غصہ آیا اس نے حضرت کا ادھر سے نہ گریبان پکڑا ظاہرہ سٹرونگ آدمی ہوگا اس نے حضرت کو اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور چل نکلا وہ جدھر جدھر کو راستہ جا رہا تھا وہ شہر میں داخل ہو گئے جو شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ کے سر مبارک سے خون بہر ہے اس نے حضرت کو آگے اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھے وہ سارے لوگ ہی کٹھے ہو گئے اس سے پہلے کہ وہ سپائی کو پیٹتے پکڑ کے حضرت نے کہا نہیں انہوں کاکھنی کہنا ہے وہ بھی ڈر گیا وہ لوگوں کو پوچھتا ہے بھائی میں نے قصور کیا کیا کیوں مجھے مارنے لگیا لوگ کہتے ہیں بے حیوہ اس سے بڑا تو کیا قصور کرے گا کہ تُنہیں اللہ کے ولی حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کو اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھے اس نے بھی حضرت کا بڑا نام سنا تھا قدموں میں گر کے معافی دے آپ نے فرمایا پائی تو قصور کرڑا کی تیج دی ہی تنو معافی دے شریعہ جا اللہ تیرا پلاک کرے مختصر وہ حضرت کو پوچھتا ہے جناب جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا آپ نے فرمایا یہ نام تو میرا میرے ماں باپ نے رکھ دیا میں تو عبداللہیم یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا میں تو عبداللہیم میں تو اللہ کا بندہ ہوں تو پوچھتا ہے حضرت دیکھو نا بات بھی تو آپ نے ایسی کی نا کہ مجھے غصہ آ گیا جب آپ سے میں نے پوچھا کہ عبادی کدھر ہے شہر کدھر ہے تو آپ مجھے شہر کا پتہ بتائیں آپ مجھے قبرستان کا پتہ کیوں بتا رہیں تو آپ نے فرمایا بھئی جوٹ میں نے بھی نہیں بولا بات یہی ہے جوٹ میں نے بھی نہیں بولا وہ کس طرح آپ نے فرمایا جس کو تو عبادی کہہ رہے جس کو تو شہر کہہ رہے مجھے یہ بتا وہ شہر والے کدھر آ رہے ہیں گندے جناب سارے اتھر آہنڈے آپ نے فرمایا اتھو تھے کوئدر نہیں کیا اتھو کوئی اتھر نہیں کیا اہہزر ہی آہنڈے آپ نے فرمایا پھر وہ عبادی کس طرح یہ عبادی تھی کیا ہی ہوئی نا پھر کیونکہ ہے تھو کوئی ہوتھے نہیں جاڑے ہو والے سارے ادھر ہی آڑے پھر اب آدھر یہ ہوئی ہے دیان کرو یا دیان کرو اللہ 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 اللہ